السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے کرامن کاتبین کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں یہ کون ہیں کیا ہیں قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے دیکھیں جی ہر شخص کے ساتھ یوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے ملائکہ بہت سارے فرشتے ہیں ان فرشتوں میں سے دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے تصنیہ کا سیغائے یہ دو ہیں کرامن کاتبین اور یہ لوگوں کی اچھی بری بات لکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں دائیں ہاتھ والا اچھی چیزیں لکھتا ہے بائیں والا بری چیزیں لکھتا ہے جو گناہ کرتے ہیں یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے چھوٹے بڑے اور برے عمال کو لکھنے کے دو فرشتے نہ ہو سورة الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے عزتدار لکھنے والے مقرر ہیں تو کیا ہیں یہ؟ کِرَامًا كَاتِبِينَ عزتدار لکھنے والے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دے دیا ہے پڑوسی کا نہیں دیکھیں گے جو کام دیا ہے وہ ہی کریں گے اس سے بھی بڑا سیکھنا چاہیے کہ جو کام دیا ہے وہ کرنا ادھر ادھر نہیں جھاکنا تانکنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھنے کو اتنی اہمیت بھی دی ہے کہ ان لکھنے والے فرشتوں کو عزتدار کا لقب دیا ہے عزتدار لکھنے والے صرف کاتبین بھی کہہ سکتا تھا لکھنے والے نہیں کیونکہ لکھنا ایک عزت کا کام ہے تعلیم ایک عزت کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے عزت والے فرشتے کہا اچھا یہ فرشتیں انسان کی اچھائی برائی جانتے ہیں اور اسے ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں اس لئے انسان کو ہر آپ کا مجھ کے کہنا چاہیے کہنا چاہیے ایک اور جگہ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قاف میں اس طرح ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَالَ ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں جس وقت دو لینے والے جاتے ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے انسان مو سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے نگے بان تیار رہتا ہے کہ وہ لکھ لیتا ہے تو اس آیت میں سراحت کے ساتھ ذکر ہوا کہ دو فرشتے دائیں بائیں ہیں یہ جو دائیں بائیں کا جو لفظ ہے یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے قرآن ہی میں ذکر ہے ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے بیٹھے ہوئے انسان مو سے کوئی لفظ نکالتا ہے وہ نگے بان اس کو لکھ لیتے ہیں تو اسی لیے کافر جب اپنا نامہ عمل دیکھیں گے تو کہیں گے کہ عجیب نامہ عمل ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوٹی بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوٹی رہت میں تو سراحتاً یہ ذکر ہوا کہ دو فرشتے دائیں اور بائیں موجود ہیں جو ہماری ہر بات لکھتے ہیں دائیں والا نیکیاں بائیں والا برائیاں لکھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکی اور بدی لکھنے پر دو فرشتے معمور ہیں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے بہت سارے لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں دل کے وسوسوں کو لے کے میرے دل میں یہ وسوس آیا میرے دل میں وہ وسوس آیا اس نے خطرناک وسوسے آئے کہیں پکڑ نہ ہو جائے گناہ نہ ہو جائے کافر نہ ہو جاؤں اس پر میں نے پھر کئی دروست دیا آپ کو کہ دیکھیں جی دل میں پیدا ہونے والے غلط خیالات اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے ماف ہیں مگر کسی نے نیکی کا اگر ارادہ کیا نا دل میں وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے کر رہا میں نا اللہ کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی میری امت سے اس وقت تک درگزر کر دیا ہے جو اس کے دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا بول نہ نہیں اور مسلم شریف کی متفق ہونا لے حدیث ہے اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھ جب تک کہ وہ اس سے کر نہ دے اور اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے ایک ہی لکھنا ایک ہی گناہ لکھنا اور اگر اس گناہ کو ارادہ کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا نا میری خاطر تو اب اسے نیکی میں لکھ لے کہ اس نے اللہ کے لئے نیکی کی ہے اللہ کے لئے برائی چھوڑ دی تو نیکی کی زمرے میں لکھی جائے اور اگر نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک حصہ نیکی لکھ لے اور اگر نیکی کر لے تو دس سے سات سو گناہ تک لکھ لے رحمت ہے نا اللہ کی رحمت ہے اچھا حضرت ابو عمام رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بائیں طرف والا غلطی کرنے والے مسلمان سے چھے گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے مسلمان شرط بھی لگائی ہے مسلمان اچھا تو اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اسے ختم کر دیتا ہے وہ لکھائی نہیں جاتا اور اگر نہ کرے معافی نہ مانگے توبہ نہ کرے پھر لکھ لیا جاتا ہے یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بہت کرم کرنے والا ہے ہم ہی گناہ کار ہیں خطاکار ہیں سیاہ کار ہیں اچھا پھر لوگ پھر سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ دیکھیں فرشتے تو پاک ہیں کرامن ہیں تو کیا جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں تو کرامن کاتبین انسان کے ساتھ ہوتے ہیں یا اس وقت ہٹ جاتے ہیں اچھا حافظ ابن کسیب نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں برہنہ ہونے سے مرد ان فرشتوں سے ہیا کرو جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں یعنی کرامن کاتبین جو تم سے صرف تین حالتوں میں الگ ہوتے ہیں قضاء حاجت کے وقت حالت جنابت میں اور غسل کرتے وقت جب تم میں سے کوئی شخص کھلے میدان میں غسل کرے تو کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھاپ لے یا دیوار یا سواری وغیرہ کی آڑ لے لیا کرے تو اس روایے سے معلوم ہوا کہ بیت الخلا میں قرامن کاتبین انسان کے ساتھ نہیں ہوتے واللہ اعلم بالصواب اب اقل ایار ہے سو بھینس بدل لیتی ہے کوئی کہ بھئی اگر ہم کوئی ایسا گناہ کریں جو بیت الخلا میں ہو تو فرشتے تو لکھیں گے نہیں ہاں فرشتے نہیں لکھیں گے اگر تمہارا رب تو جانتا ہے تمہارا رب تو جانتا ہے اور وہ نہ بھولتا ہے نہ چھوکتا ہے جہاں ایسے نیک عمال جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا کہ قرامن کاتبین کے باس نہیں لکھے ہوں گے اور اللہ عز و جل ظاہر کرے گا تمہارے گناہ بھی اچھا پھر گناہ نہ ایک بدبو پیدا کرتے ہیں گناہ بدبو پیدا کرتے ہیں تو وہ تم سے ہٹ ضرور جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک احساس ہو ایک گناہ کی ایک بدبو جس کے ساتھ تم باہر آؤ اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر انہیں متعلہ فرما دے اور وہ لکھ لیا کریں تو اس لئے اپنی عقل نہ لڑایا کرو ان معاملات میں جن کا تمہیں صحیح طور پر علم نہ ہو اس لئے اللہ نے کیا کہا اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم یحسبون اننا نسمع سرهم و نجواہم بلا و رسولنا لدیہم یکتبون کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے کیوں نہیں ضرور سنتے اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کرام انکاتبین دو فرشتے ان میں سے ایک اس انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ لیتا ہے مگر بائیں طرف والا دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے اور اگر وہ چلتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے اور اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ بچپن میں یہ بچپن میں یا اپنے ایک بیکار خیال آتا ہے دل میں کہ بھئی یہ فرشتے اگر دائیں بائیں وہ سمجھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ٹلٹ ہوں گے تو وہ گر جائیں گے وہ ایک بچکانہ قسم کی سوچ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا یہ ہلا دیتی ہے بندے کو جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْنٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ الرَّعْشِيد وہ مو سے کوئی بات نہیں کہہ پاتا مگر اس کے پاس ایک نکے بان لکھنے کے لیے لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے تو سوچو ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا اسی طرح نا ایک اور بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کیونکہ سوالات بہت سارے آتے ہیں نا تو پھر ایک ہی ساتھ ایک ہی درس میں مختلف سوالات لے لیتے ہیں اچھا اسی طرح کچھ لوگ ہیں نا کہ اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں یہ کہتے ہیں تو کیا ایسا کہنا کفر تو نہیں ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے یہ فرشتوں کی توئین نہیں ہے یہ اردو زبان کا ایک ماورہ ہے کہنے کا منشاہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے یا اس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا تک نہیں اگر میں نے سلسلے میں ذہن کے اندر بھی کوئی ترقیب بنائی ہوتی تو کرامن کاتبین کو یقین معلوم ہو جاتا وغیرہ تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ امن فرشتوں کو حضب حاجت ان کے شعبے کے مطالق علم غیب تفوید کیا جاتا ہے مثلا بادلوں کے والے جو فرشتیں ہیں ان کے جو کام ہیں اس سے مطالق علم غیب دیا جاتا ہے کہ علم غیب کیا ہے اس پرٹیکلر پوائنٹ آف یو میں ایک ایسا علم جو دوسروں سے غیب ہے لیکن ان کے علم میں ہے اور انہیں بھی نہ بتایا جاتا تو ان کے لئے بھی غیب تھا اسی طرح ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے نہ ہونے اس کے رزق وغیرہ حتیٰ کہ قبر کے مقام تک کا علم اس پر معمول فرشتے کو انعائد فرمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اسی طرح ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام اور ان کے معاونین ملائکہ کو تمام جو ارواح ہیں ان کی امواد کی عقات و مقامات سے باخبر ایک وقت پہ کیا جاتا ہے یوں ہی محافظین عامال یہ جو لکھنے والے عامال لکھنے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر معمول کیا مقرر کیا ہے اور اس کا بھی قرآن میں ہی ذکر ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر نگے بان ہیں تو پھر اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا تو کیا کرامن قاتبین دل کی نیتوں کو بھی جان لیتے ہیں اور ان کو بھی تحریر کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے اس پر عمل نہ کرے تو اس کو مت لکھو اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کو ایک گناہ لکھ لو یہ حدیث میں نے بھی آپ کو تفصیل سے بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ارادے کے اوپر متلع ہو گئے اس لیے تو لکھ لیا اور نیکی کے معاملے میں ارادہ کرے تو لکھ لو کر لے تو دس سے سات سو گناہ تک لکھ لو یہ تمام معاملات ہیں تو بارال تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں کرامن کاتبین سے متعلق تو معلومات آگئی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ